اور بہرائٹ میں نیوز ایٹین کی ٹیم اس جگہ پہنچی جہاں درگاہ پرتیمہ و سرجن کے دوران روی وار کو بباد ہوا تھا اور جس مکان پر جھنڈا پیرانے کے بعد گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی وہاں آج کیا حالات ہے نیوز ایٹین کی ٹیم موقع پر پہنچی اور جائزہ لیا اس وقت میں بہرائٹ کے اسی محسی علاقے کے اس مہراج گنج علاقے میں کھڑا ہوں جہاں پر مکھ گھٹنا اسطل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہوئے بھوال کے بعد بھاری سنکھے میں سرچہ بلوں کی تیناتی کی گئی ہے چاہے پولیس او پی اے سی ہو یا آر ایف کے جو جو جوان ہوں وہ چپے چپے پر تینات کیے گئے ہیں جس کے چلتے پورے بہرائٹ میں اس وقت تناو پون سانتی بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مکھے گھٹنا اسطل ہے جہاں بیتے رویوار کو جب درگا پرتیما ویسرجن کا جو جلوس تھا وہ جب گجر رہا تھا تو اسی مسجد کے سامنے دونوں پچھوں میں پہلے لاؤڈ سپیکر کی آواز کو کم کرنے کے لیے کہا سنی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپس میں مارپیٹ شروع ہو گئی جس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تمام دونوں پچھوں کے لوگ اکٹھا ہوئے تھے جس کے بعد آپ یہ جو گھر دیکھ رہے ہیں یہ جو پرتیشتھان دیکھ رہے ہیں دکان اور مکان دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو یہ بھگوہ جھنڈہ آپ کو بیچ میں نظر آ رہا ہے اسی کو وہ رام گوپال نام کا جو یور تھا وہ لہراتا ہوا نظر آ رہا تھا جس کے چلتے یہاں پر جو اپدر بھی تھے وہ کھیچ کر اس کے اندر لے گیا اور یہی پر گولی مار کر اس کی ہتیا کی گئی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ کس طرح سے جب اس گھٹنا کو انجام دیا گیا جس کے بعد ناراج لوگوں نے یہاں پر جم کر توڑ فوڑ کی بتایا جاتا ہے دعوی کیا جاتا ہے کہ پولیس اس وقت جب رام گوپال اس گھر میں پھسا تو یہاں پر آنے لوگوں کو آنے سے گھوشنے سے روکا جس کے چلتے یہاں سے اسے نکالنے میں دکت ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس پورے گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا یہاں پر رام گوپال پہنچا تھا اور ہم آپ کو اوپر لے چلیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی جینا ہے جہاں پر رام گوپال پہنچا ہوا تھا جہاں پر اس کی ہتیا کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار جو کانچ کی بوٹلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام یہاں پر تباہی کے نشان اور حملے کے نشان آپ کو نظر آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی چھت پر رام گو پال چڑھا تھا یہ وہی گھر تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے فائر کیا گیا تھا جو یوک دکھ رہے تھے ان کے ہاتھ میں بندوق تھی پتھر تھے اور اب تمام یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ بلڈ گرہ ہوا ہے وہ بلڈ گرہ ہوا ہے جہاں پر اس کی ہتیا کی گئی جس کے بعد اس کے ساتھیوں نے جب اس کو اس جینے کے دھرو اتارنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت بھی اس پر پتھراؤ کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک چھت پر آپ کو جو کانچ کی بوٹلز ہیں وہ نجر آئیں گی جن سے حملہ کیا گیا ہر طرف سے کوشش کی گئی کہ اسے بچایا جائے یہ دوسرا جینہ ہے جس پر چڑھ کر رام گوپال اس بھگوہ جھنڈے کو لہراتر رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یا وہی جھنڈہ ہے جس کو رام گوپال نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا لیکن اسی دوران پہلے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی سیکڑوں کی سنکھیا میں ان چھتوں پر یہاں پر بوٹلز موجود تھیں یعنی کی حملے کی پوری تیاری تھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ بلڈ پڑا ہوا ہے جہاں پر اس کی گولی مار کر ہتیا کی گئی یہیں سے آپ کو ایک ویڈیو وائرل ہوا سامنے جو گھر دکھائی دے رائے اسی میں وہ یوگ تھے جنہوں نے فائر گیا جس کے بعد اس کی موت ہوئی اور یہ باوال ہوا جس کے بعد ناراج لوگوں نے نہ صرف اس پورے علاقے میں جم کر آگجنی کی توڑھوڑ کی بلکہ اس کے خلاب بھی اسی طرح کی کاروائی کی مانگ کھولے کر پورے بہرائج خود دیکھتے ہی دیکھتے دنگے کی آگ میں چھوک دیا اور یعنو کریں ایک چھوڑی سے بریک کے لیے بہت جلوڑتے ہیں خندوا میں سولر پلانٹ میں گن مین کی فائر